بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں دوستو آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں اس کا موضوع ہے ایشیو فریم کرنے کے قانونی طریقے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ question of law کیا ہوتا ہے question of fact کیا ہوتا ہے اور mixed question of law and fact کیا ہوتا ہے تو ٹاپک پر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ آپ کینڈلی میرا یہ جی چینل ہے plea for justice اس کو آپ کینڈلی سسکرائب کر دیں اور اسی کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے آپ اس کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے تو آیتے ہیں دوستو اپنے ٹاپک کی طرف تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ issue frame کرنے کا قانونی طریقہ کیا ہے تو سب سے پہلے چیز ضروری جو سمائنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ issue ہوتے کتنے قسم کی ہیں تو بھائی ہم نے جو قانون کی کتابیں پڑھیں ہیں ان کے اندر تین طریقے جو ہیں وہ issue frame کرنے کے دیئے گئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے اور وضعت کی ہے جو کہ issue تین طرح کی ہوتے ہیں ایک question of law دوسرا question of fact اور تیسرا جو ہوتا ہے mixed question of law and fact یہ تین issue ہوتے ہیں اب question of law کو determine کرنا عدالت کا کام ہے question of fact کو determine کرنا وہ قلعہ فریقین کا کام ہے اور جو mixed question of law and fact یہ court of justice کا کام ہے determine کرنا تو issue frame کرنے کا جو legal طریقہ جو ہے جو rules کے اندر جو قانون کے اندر جو ہماری ریاست نے جو طریقہ کار متعین کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب عدالت کے سامنے case پیش ہوتا ہے یعنی کہ جب عدالت کے سامنے دعویٰ آ گیا اس کے بعد جواب دعویٰ آ گیا اور اس کے ساتھ جو documents تھے وہ عدالت کے اندر آ گئے تو اب عدالت کا کام ہے سب سے پہلے یہ دیکھنا ایک کاغذ اپنے ہاتھ میں لے لیں اس پہ سب سے پہلے جو اس نے چیز لکھنی ہے اس نے جو اس کے اوپر لکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے لکھنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ یہ مقدمہ میری جو rejection کے اندر آتا ہے یا کہ نہیں آتا پہلا issue کیا frame کرنا کہ کیا یہ مقدمہ میرے دائرہ اختیار کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا اگر عدالت دیکھتی ہے کہ یہ مقدمہ میرے دائرہ اختیار کے اندر آتا ہے تو پھر وہ اس نے دیکھنے کہ آیا کہ یہ میری territorial jurisdiction کے اندر بھی آتا ہے کہ نہیں آتا اگر وہ مقدمہ عدالت دیکھیں کہ یہ مقدمہ میری territorial jurisdiction کے اندر آتا ہے then balance got اگر نہیں آتا تو وہ مقدمہ کو return کر رہیت دوسری چیز کیا دیکھنی ہے jurisdiction کے پوائنٹ میں کیا یہ مقدمہ میری جو pecuniary jurisdiction ہے میری اگر jurisdiction ہے pecuniary jurisdiction ہے دس لاکھ روپے اگر مقدمہ کی مالیت ہے گیارہ لاکھ روپے پھر تو مجھے اختیار خصمات حاصل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر میں نے آپ وہ مقدمہ return کر دینا ہے اگر مجھے اختیار خصمات حاصل ہے pecuniary jurisdiction کے اندر آتا ہے یعنی دس لاکھ کی مالیت کے اندر آتا ہے وہ چھے لاکھ کا مقدمہ ہے میں اس کو سن سکتا ہوں وہ میری پولز جو ہے pecuniary jurisdiction کا issue ہے یہ بھی دیکھنا ہے یعنی کہ جو سب سے پہلا جو issue ہے وہ ہے jurisdiction سے مطالق اور اس میں آپ نے اپنی territorial jurisdiction لیکھنی ہے pecuniary jurisdiction لیکھنی ہے اگر مثال کے طور پر آپ کی وہ original jurisdiction کے اندر آتا ہے اس کے اندر آپ کی territorial jurisdiction بھی ہے اور pecuniary jurisdiction بھی ہے اور وہ آپ کی original jurisdiction کے اندر آتا ہے تو آپ نے وہ issue positive plane کرنے میں اس issue کو آپ نے ڈال دینا ہے اپنے مقدمے کے اندر اور اس کو positively آپ نے ڈیٹرمنٹ کر رہا ہے اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے limitation آ جاتی ہے اب limitation کا issue کیا ہے یہ question of law ہے issue in law ہے یہ عزراتی قانونی کے اندر آتا ہے اب ہر مقدمے کی ریاست پاکستان نے اپنے کسی صوبائی یا وفاقی قانون کے ذریعے ہر مقدمے کی limitation act کے اندر ایک میاد مقرر کر دی ہے تاکہ جتنے بھی مقدمات ہیں لوگوں کے درمیان جو litigation ہوتی ہے اس کو کسی دائرہ ایک کار کے اندر لے کے آنا اس کو حدود و قیود کے اندر لے کے آنا جیسے ہر چیز کی ایک حدود مقرر ہے ایک ان پالہ ہونے کے لیے اٹھارہ سال مقرر ہے ایک میاد مقرر ہے اس کو ایک limit کے اندر دیکھ کے آنا تو سب سے پہلے عدالن دن یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ مقدمہ ہے time board تو نہیں ہے کیا یہ میاد کے اندر ہے اور یہ میاد جو limitation act کے اندر دی گئی ہے اس میاد کے اندر آتا ہے چاہے appeal ہے درخواست ہے دعویٰ ہے جواب دعویٰ ہے جو کچھ بھی ہے ربیئن ہے اور اس کے بعد اگر وہ court fees میں اس مقدمے کا ذکر نہیں ہے تو بہت سے statutes ایسے ہوتے ہیں بہت سے قوانین ایسے ہوتے ہیں بہت سے procedure ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہماری ریاست نے اپنی کسی صوبائی یا وفا کی قانون کے ذریعے اس کے اندر ایک میاد مقرر کر دی ہے تو اب عدالت کے پاس یہ دو چیزیں آگئی ایک تو جو limitation act کے اندر جو mention ہے دوسرا جو کسی statute کے اندر جو میاد میں mention ہے یا تیسرا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جیسے damages کے cases ہوتے ہیں اس کے اندر میاد نہیں ہوتی بعض وقت تو اس کے اندر میاد کا determine کرنا عدالت کی سوادیت کے اوپر ہے اب اگر وہ اگر وہ مقدمہ limitation act کی کسی شک کے اندر آتا ہے یعنی کہ وہ out of میاد ہے وہ time barred چاہے وہ limitation act کے تحت time barred ہے یا کسی دیگر قانون کے تحت time barred ہے تو پھر عدالت کے پاس اس مقدمے کو سننے کا اختیار ہے ہی نہیں ہے اس کو اختیار اسمات حاصل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ویسرا جو issue frame کرنا ہے وہ ہے court fees کو اب court fees جو ہے یہ عدالت نے ریاست کے لیے revenue generate کرتی تاکہ ریاست اپنے روز مارا کے معمول کو چلائے اب courts نے بھی عدالت دمی اس کے اندر حصہ ڈالا ہے اب ہر مقدمے کی وفا کی یا صوبائی گورمنٹ نے ایک فیس مقرر کی ہے کہ بھئی آپ جب یہ مقدمہ عدالت کے اندر دائر کریں گے تو یہ فیس سرکاری خزانے کے اندر بڑھیں گے سٹیمپ ایکٹ ہے court fees ایکٹ ہے جدیگر اگر اس مقدمے کے لیے court fees ایکٹ کے اندر کوئی specifically فیس مقرر ہے تو اس فیس کے اندر کمی لانا عدالت کے اختیار کے اندر کتھان نہیں ہے وہ اس مقدمے کو اگر وہ فیس نہیں دیتا تو خارج کر دے دوسری چیز جاتی ہے اگر وہ مقدمہ court fees ایکٹ کی اندر اس کا ذکر نہیں ہے تو لازمان اس مقدمے کی court fees لازمان دی گئی ہوئی اس طرح وصول کر نی ہے اور بعض وقت نہ تو اس کا مقدمہ کا ذکر court fees ایکٹ کے اندر ہے نہ وہ کسی statute کے اندر کوئی منشن ہے تو پھر عدالت کا کام ہے اس court اس کی court فیس ڈیٹرمن کرنا یا پھر کسی tax officer سے اس کی court فیس ڈیٹرمن کروانا کولیکٹر سے اس کی court فیس ڈیٹرمن کروانا مثال کے طرح بعض شفیق میں ایسے مقدمات ہوتے ہیں جن کے اندر حضر شفا کا تائین نہیں کیا گیا ہوتا یا حضر خرید یا حضر فروغ یا حضر زمین کی فروغ کا تائین نہیں کیا گیا قیمت نہیں لگائے گئی تو پھر عدالت اس میں حقیمت ڈیٹرمن کروانا اس کے اوپر پورٹ فیس کا وہ کر سکتی ہے اور اس کے بعد چوتھی چیز یہ دیکھنی ہے آیا کہ یہ مقدمہ اب چھوٹھا ایشو کیا فریم کرنا ہے وہ بندہ جب عدالت جب ہاتھ میں پکڑ گی مقدمہ آیا یہ ریس جو ڈی کٹا کی جمع میں تو نہیں آتا یہ سکشن گیرہ کے تحت تو نہیں آتا یا یہ سب سو نہیں آتا اگر ان دو کے اندر آتا تو اس مقدمے کو خارج کر سکتی اس کو سننے کا اختیار نہیں ہے پانچ فی چیز یہ دیکھے گی آیا کہ یہ مقدمہ آرڈر سیون رول الیون کی زد میں تو نہیں آتا اس کے زمرے میں تو نہیں آتا یا کسی دیگر قانون کی زد میں تو نہیں آتا اگر آتا ہے تو خارج اگر نہیں آتا تو پھر سننے کا اختیار ہے اس کے بعد پھر آ جاتے ایشیو ان فیکٹ یا قویسشن اپلا تو پھر عدالت نے اس دہوے کو بہت سٹڈی کرنا آیا کہ اس کے اندر قوز آف ایکشن ہے کہ نہیں ہے یہ قویسشن اف ایکٹ ہے اس کے اندر اگر قوز آف ایکشن ہے تو وہ سن سکتا پھر مقدمہ اگر قوز آف ایکشن نہیں ہے تو پھر یہ فضول ایکسرسائز ہے تو پھر اس کو مقدمہ کو سننے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے تو آپ نے یہ ایشو بھی فریم کرنا ہے تو آپ نے اس ایشو بھی فریم لازمان کرنا ہے تو میرے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا تو قرلی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں میرے چینل کو آپ سسکرائب کریں اور میری نئی ویڈیو آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اسلام علیکم اللہ حافظ